السلام علیکم فرنڈز آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی آسان حلیم بنانے کی ریسپی اور ہم نے آج ریشے والا حلیم تیار کیا ہے تو میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی جن کو فالو کر کے آپ ریشے والا مزیدار حلیم تیار کر سکتے ہیں اور ساتھی میں میں آپ کو اس کا جو خاص مسالہ بنتا ہے شاہی مسالہ اس کی بھی ریسپی آپ کو دوں گی تو فرنڈز چلیے ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس کو بنانے کے لئے ہم نے گندم لی ہے دھولی ہوئی گندم ہمارے پاس تین پاؤ ہے اور ایک پاؤ ہمارے پاس جو ہے تو یہ ہم نے دونوں چیزیں لی ہیں اس طریقے سے تین پاؤ گندم ہے اور ایک پاؤ جو ہم نے لے لیے چنے کی دال ایک کپ میں نے لیا ہے یہاں پر ماش کی دال آدھا کپ مونگ کی دال آدھا کپ مسور کی دال آدھا کپ چاول آدھا کپ تو فرنڈز میں نے یہاں پر یہ چار چیزیں برابر لی ہیں چنے کی دال کی کوئنٹیٹی ہم نے زیادہ لی ہے اور ہم نے اس طریقے سے یہ سامان لے لیا ہے تو سب سے پہلے میں گندم اور جو کو بھگو دوں گی دو گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھئے فرنڈز ہم نے یہاں پر گندم اور جو کو بھگو دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اور یہ پھول چکی ہے اور میں نے پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پانی بوائل کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں بعد میں اگر ہم گندم اور جو ڈالنے کے بعد پانی پکائیں گے تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے آپ پہلے ہی پانی کو بوائل کر لیں اور اب ہم اس میں گندم اور جو شامل کر دیں گے اور ہم نے دالوں کو بھی کوکا رکھ دیا ہے سائٹ میں تو میں اس میں نمک نہیں ڈال گئی ہوں اس ٹائم پر صرف اس میں میں کوکنگ آئل ڈال گئی ہوں تقریباً دو کھانے کے چمچ اس سے یہ ہوگا کہ ہلیم ہماری وہ نیچے نہیں لگے گی پیندے میں اور ہمیں اب اس کو گلانا ہے کور کرنے کے بعد اس میں ایک وائل آنے کا انتظار کریں گے اس کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے اور اس کو ہم تقریباً چار گھنٹے کے لیے پکنے دیں گے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے گلنے دیں گے ان کو ہلکی آنچ پر سلو آنچ پر پکائیں گے اور بیچ بیچ میں ہم اس کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھئے فرنس یہاں پر ان آنچ کو گلتے ہوئے تقریباً یہاں پر چار گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کافی یہ گل چکی ہے گندو مر جو تو اب ہم اس میں باقی کی چیزیں شامل کریں گے دالیں جو ہم نے بھگو کر رکھی تھی وہ سب ہم اس میں شامل کر دیں گے تو دیکھئے فرنس میں نے یہاں پر اس میں دالیں ڈال دی ہیں سارے اور اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کو ہم دو گھنٹے تک پکنے دیں گے جب تک دالیں اچھی طرح سے گل نہیں جاتی ہیں ان کو اچھی طرح سے پکانا ہے جب یہ اچھی طرح سے گل جائیں گی تب ہی ہمارے حلیم میں بہت مزیدار سا ایک لیس بنے گا تو دیکھئے فرنس یہاں پر دو گھنٹے ہو چکے ہیں پکتے ہوئے تو اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے کافی یہ گارہ ہو چکا ہے اور تمام جو ہے یہ گل چکا ہے اس میں تو اب ہم اس کو گھوٹ لیں گے اور گھوٹنے کے لیے آپ جو ہے اس میں آپ چاہیں تو اس کو آپ جو لکڑی کا گھوٹنے والا آتا ہے آپ اس سے بھی گھوٹ سکتے ہیں لیکن آپ جوسر میں مت اس کو بلینڈ کیجئے گا اس سے حلیم کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے میں نے یہ روڈ لے لیے تو ہم اس سے اس کو بلینڈ کر لیں گے اور اس کو گھوٹ لیں گے اچھی طرح سے تو یہ دیکھئے روڈ سے ہم آسانی سے منٹوں میں اس کو گھوٹ لیں گے اور تیار کر لیں گے تو یہ ہمارا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو فرنڈز اب ہم اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ہمیں کوڑما تیار کرنا ہے تو میں نے جو آپ کو مسالہ بتایا تھا ہم تیار کریں گے وہ مسالہ ہے یہ پانچ کھانے کے چمچ سابت دھنیا لیا ہے تین کھانے کے چمچ ہم نے زیرہ لیا ہے تیز پاتلی ہیں پانچ سے چھے عدد اس کے ہمارے پاس پتے ہیں سونف ایک کھانے کا چمچ ہے کالی مرچ ہمارے پاس ایک چائے کا چمچ ہے بڑی علائچی تین عدد چھوٹی علائچی آٹھ عدد جائفل کا آدھا پیس ہے یہ آدھا جائفل کا ٹکڑا ہے اور تھوڑی سی جواتری لی ہے ہم نے بادیان کے پھول ہیں تقریباً یہاں پر چار عدد ہیں لانگ ہیں تھوڑی سی اور دارچینی کے دو سے تین اسککس ہیں تو ان تمام چیزوں کو ہمیں گرینٹ کر لینا ہے پیس لینا ہے تو یہ ہمارا شاہی مسالہ بن کر تیار ہو جائے گا اور اس سے ہمارا حلیم بہت ہی ٹیسٹی بنے گا تو چلی اب میں اسے پیس لیتی ہوں فرنڈز یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں اور میں سب سے پہلے پیاز فرائی کر کے نکال لوں گی اس میں اور یہ پیاز ہماری گارنش کے طور پر یوز ہوگی بعد میں حلیم جب تیار ہو جائے گی تو ہم اس کو گارنش کے لیے استعمال کریں گے اوپر سے اور میں نے یہاں پر کورما بنانے کے لیے اب دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں ان کو کارٹ لیا ہے دہی دو سو پچاس گرام ہم نے لی ہے لہسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس یہ میں نے پانی کے ساتھ ملا کے پیسا ہے تو تقریباً یہ پانچ کھانے کے چمچ ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ہری مرچوں کا پیسٹ ہے پچیس سے تیس ہری مرچوں کا پیسٹ ہم نے بنا لیا تھا اور یہاں پر ہمارے پاس یہ دھائی کلو گوشت ہے ہڈی کے ساتھ ہے یہ گوشت اور میں نے دیکھی کہ بڑے بڑے پیسز لی ہیں اس کی چھوٹی بوٹی نہیں لینی ہے بڑے پیسز اس میں ڈالیں گے اور بڑے پیسز ڈالنے سے جو حلیم میں ریشہ بنتا ہے وہ بہت زبردست ریشہ بنتا ہے تو اسی لئے آپ جب بھی گوشت اس میں ڈالیں تو آپ بڑے پیسز لیں اب میں نے یہاں پر حلدی پورڈر لے لیا ہے تقریباً پانچ کھانے کے چمچ لال مرچ کا پورڈر چھے کھانے کے چمچ نمک ہزبے سائے کا پسہ ہوا زیرہ لیا ہے ہم نے دو کھانے کے چمچ اور دھنیا پورڈر ایک کھانے کا چمچ اور یہ وہی شاہی مسالہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے اس کو پیسٹ لیا ہے تو فرنڈز اب چلیے ہم کورمہ بنانا شروع کرتے ہیں ان تمام مسالوں کے ساتھ ہم بہت ہی ٹیسٹی سا حلیم کے لئے کورمہ تیار کریں گے تو میں نے اب اسی بچے ہوئے آئل میں جس میں میں نے پیاس کو پہلے فرائی کر کے نکال لیا تھا اسی آئل میں میں نے یہ دو میڈیم سائز کی پیاس ٹال دی ہیں کٹی ہوئی اور میں اس کو گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائی کر لوں گی اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پیاس کا بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں ہونا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے حلیم کا کلر اچھا نہیں آئے گا تو آپ نے پیاس کو بس ہلکا گولڈنی کلر کر دینا ہے اور اب میں نے یہاں پر لیسن ادرک کا پیسٹ ٹال دیا ہے خوشک مسالے ڈال دی ہیں اب میں ان کو مکس کر لیتی ہوں بس ان کو ہلکا سا بھوننا ہے کہ ان کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو دیکھئے فرینڈز میں نے یہاں پر مسالوں کو بھون لیا ہے اور اب میں اس میں شاہی مسالہ ڈال گئی ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہی مسالہ ہے میں نے تقریباً دو چمچ بچا لیا ہے اس میں سے وہ میں بعد میں ٹالوں گی اب میں ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تو دیکھئے فرینڈز یہاں پر ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ تک اس کو بھون لینا ہے اور اب ہم اس میں گوشت شامل کر دیں گے میں ہڈی کے ساتھ گوشت استعمال کر گئی ہوں اس سے حلیم کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا نکل کر آتا ہے آپ چاہیں تو بغیر ہڈی کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ہری میرچ کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں ہم دہی اس میں شامل کر دیں گے دہی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ یہ گل جائے میں ایک پریشر کوکر میں پکا رہی ہوں تاکہ یہ جلدی تیار ہو جائے آسانی سے گوشت جلدی گل جائے تو میں اس کو تقریباً ایک گھنٹے تک پکاؤں گی جب تک گوشت اچھا ہے بالکل نرم اور سوفٹ نہیں ہو جاتا ہے گل جاتا ہے تو جب تک پکانا ہے اور جتنا اچھا زیادہ گوشت گلہ ہوا ہوگا تو اتنا ہی زیادہ اچھا ریشہ حلیب میں بند کر آئے گا تو اسی لئے گوشت کو آپ بہت اچھا سا گل آ لیں تو میں اسے کور کر دیتی ہوں اور اس کو ہم پکا لیتے ہیں جب تک گوشت گل نہیں جاتا ہے اچھی طرح سے تو یہ دیکھئے ہم نے اب اس پر اوپر سے وزٹر لگاتی ہے اب ہم اسے پکنے دیتے ہیں تو فرینڈز یہاں پر دیکھئے مجھے ایک گھنٹہ اور دس منٹ لگے ہیں گوشت کو گلانے میں اور گوشت جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سا گل چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چمت سے آسانی سے ٹوٹ رہا ہے تو ہمیں ایسا ہی گوشت چاہیے کہ جو فورا نہیں ٹوٹ جائے آسانی سے اور اب ہم اس میں جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا شروع میں جو بچا لیا تھا تھوڑا سا وہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میں نے اب گیس کا فلم بند کر دیا ہے ہمارا کورما بلکل بند کر تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں سے ہڈی علیدہ کر لیں گے اور ہم اس کو اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں کس طرح کا گوشت گلہ ہوا ہمیں چاہیے یہ دیکھیں چمت سے بہت آسانی سے اس کا ریشہ الگ ہو رہا ہے تو بلکل اتنا ہی نرم اور سوفٹ گلہ ہوا گوشت ہمیں چاہیے اس سے حلیم میں ریشہ بہت زبردست بند کر آئے گا تو اب میں اس کو گھوٹ لیتے ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے یہاں پر گوشت کو اچھی طرح سے اس سے لکڑی کے اس سے میں نے پیس لیا ہے اچھی طرح سے اس کو گھوٹ لے اس کا ریشہ ریشہ الگ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ریشہ اس طریقے سے کر لیا ہے تو اب ہمیں اس کو حلیم میں شامل کر دینا ہے تو فرینڈز اب ہم اس کو حلیم میں ڈال دیں گے اور فرینڈز میں نے حلیم میں نمک اور کوئی بھی چیز شامل نہیں کی تھی صرف میں نے اس کو گلاتر ٹائم آن آج میں میں نے صرف کوکنگ آئل کا یوز کیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوکنگ آئل شروع میں اگر ہم ڈال دیتے ہیں تو یہ نیچے نہیں لگتا ہے بار بار ہمیں چمچ نہیں چلانا پڑتا ہے اس میں آپ آسانی سے اس کو پگا سکتے ہیں آپ اپنا کوئی بھی کام کر لیں اور آسانی سے یہ گلتہ رہتا ہے اور کوئی اس میں خطرہ نہیں ہوتا ہے نیچے لگنے کا تو فرینڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ریشہ بنائے ہیں ہمارے حلیم میں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ریشہ بن کے تیار ہوا ہے اور کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کا تو فرینڈز اب میں اس میں نمک شامل کر گئی ہوں نمک ہم ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے چیک کر لیجئے گا نمک ڈالنے کے بعد اور یہ ہمارا حلیم اب ہم اس کو آدھے گھنٹے تک پکائیں گے آدھے گھنٹے تک ہمیں اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے ہلکی آنچ پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریشہ کتنا اچھا بنا ہے ریشہ دار ہمارا مزیدار حلیم بنائے اور اب یہ گرہ میں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو یہ مزید اور زیادہ گارہ ہو جاتا ہے تو فرنڈز یہ دیکھئے یہاں پر اس کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہماری بہت ہی مزیدار سی حلیم بن کر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے کتنی زبردست تیار ہوئی ہے تو فرنڈز آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کرنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھئے ہم یہاں پر آپ کو سرف کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو کس طریقے سے آپ کو سرف کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس میں تلی ہوئی پیاس چال دی ہے اور ساتھی میں بارک کٹی ہوئی ہری میرچ ہم اوپر سے ڈال دیں گے اور ساتھی میں تھوڑا سا ہم اس میں چارٹ مسالہ ڈالیں گے اوپر سے تو یہ دیکھئے ہماری مزیدار سی حلیم تیار ہو چکی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی زبردست بنیے یہ تو فرنڈز آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نہیں ریسیپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ